موسیقی سٹوڈنٹس میں یا ینگ ایج میں یا تین ایجرز میں ہیں وہ ہمارے سوسائیٹی میں یہ علمیاں ہیں کہ وہ چرس کے رسیہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس جو ہم مشاہدے میں دیکھتے ہیں کہ جو ٹونٹی یا ٹونٹی فائیو یئرز تک لوگ ہمارے پاس آتے ہیں لاش کے لئے ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ لوگ چرس کے دیکھتے ہیں اور چرس کو ایک میت ہی ہے ہماری سوسائیٹی میں کہ اس کو نشہ ہی نہیں سمجھا جاتا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو عام سگریٹ کی طرح جو ہے وہ چرس استعمال کی جا رہی ہے دیکھا کہ آپ سرگرٹ نوشی کر رہے تھے ہمیں دیکھتے آپ نے سرگرٹ پرینگ دیا آپ یہ سرگرٹ کیوں پی رہے تھے بیسی انجوائیمنٹ کے لئے شوٹ کیا بسکلی یہ معاشرے سے آپ کو سوسائیٹی سے کمپنی سے یہ چیزیں ملتی ہیں ایسی صبح جہاں نشہ کا استعمال بے درک ہو رہا ہے وہیں سے نشہ کرنے کی ترگی بھی ملتی اس میں چرس میں ایک کیمیکل ہے جس کو ٹی ایسی کہتے ہیں ٹیٹر ہیڈرو کینابس کے نام سے یہ آج سے جو پندہ سولہ سال پہلے جو چرس آتی تھی اس میں صرف پوائنٹ فائی پرسنٹ ہوتا تھا آج جو چرس آ رہی ہے اس میں یہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ میزی شہز کی اور یہی ایک کیمیکل ہے جو آپ کے مائنڈ کو تنگ کرتا ہے اور نشہ کے علاج کے جو ہیں یہ تین فیزز ہوتے ہیں اس میں پہلے آپ فیزیکل ویڈرو کو منیج کرتے ہیں اس کے بعد پھر سائیکلوجیکل جو ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کو منیج کرتے ہیں یا سائیکو تھراپی جو اس کو کہتے ہیں اور تیسے نمبر پہ جو ہے جو سپرچول ریہیبیلیٹیشن ہے وہ بہت ضروری ہے یعنی کہ جسمانی پھر نفسیاتی اور اس کے بعد روحانی یہ تینوں علاج جب ساتھ چلتے ہیں تو تب آپ پیشنٹ میں جو ہے وہ بیٹرمنٹ دیکھتے ہیں نشے کے بارے میں ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ سہت کے لئے اچھا نہیں ہے میں یہ سمجھ دیوں کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان لوگوں کو کچھ سے پیارنی ہوتا اور جن کو کچھ سے پیارنی ہوتا ہے وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں گھر سے پڑھنے کے لئے آتے ہیں تو بسکلی یہاں پر آکے جو لوڑ کے باہر سے دوسری شہروں سے ہی ہوتے ہیں وہ زیادہ اس طرح کی کام کرتے ہیں جو لوگوں سے اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس طرح کام نہیں کرتے آپ نے فرمایا فرمایا کہ کن لو مسکرین حرام کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہیں تو ہر وہ چیز جو آج کل ہمارے معاشر میں سے چیز رائج ہیں جن کو نجوان معاشرہ لے لیتا ہے اور وہ نشہ قریب لے جاتی ہیں اس سے جو ہے کافی زیادہ اسزاد میں فرق پڑتا ہے صحت نصر پڑتا ہے جس طرح آبور اسلام کا رشاد ہے اے رجوان نسلوں اقتنم خمسن قبل خمسن کہ تم پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو فرمایا کہ تم اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو تو نشہ آئیتی چیز ہے کہ اس سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے انسان کی جوانی متاثر ہوتی ہے اور نشہ آور چیز ہے تو ہر وہ چیز جس سے انسان کی صحت متاثر ہو اسے اللہ کی امانت ہے تو یہ ہم نے اللہ کی امانت میں زیادہ کرنا ہے تو ہر ورشی جس سے اللہ کی امانت میں زیادہ ہو وہ ہمیں نشے قریب لے جائے اس طرح میں فرمایا کہ بچے حرام ہیں موسیقی